بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدید اب تک کی سب سے بڑی خبر روس نے فائنلی ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے جنہوں نے موسکو حملے میں فائنانس کیا پیسہ لگایا اور ان لوگوں کو یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے فائنانس کیا پیسہ لگایا ان لوگوں کو پکڑا ہے اور یہ کمال ہے روس کی آئی ٹی ڈپارٹن ان کے ہیکرز اور ان کے تمام لوگوں کا کمال ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے جنہوں نے پیمنٹ کرپٹو میں کی تھی جنہوں نے دنیا کے طاقتور ترین سافٹر استعمال کیے تھے جن کا پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے کون ہے ان کو فائنالی گرفتار کر لیا ہے اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ ان لوگوں کو یہ شاید واخری لوگ ہوں گے کہ جن کو امریکہ چاہ رہا ہوگا کہ زندگی میں کبھی یہ گرفتار ہو یعنی وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا امریکہ نے بچانے کی ان کو کوشش کی ایون کے اس ساری زورتحال میں ان لوگوں کو بچانے کی آخری حد تک کوشش تھی کہ یکرین یہ اگر بگڑے گئے تو پھر وہ چین کھل جائے گی پھر وہ پتہ چل جائے گا کہ پیمنٹ کیسے ہوتی ہے ہم لوگ کے لیے کیسے خریدا جاتا ہے لوگوں کو کون جاتا ہے کون اقساتا ہے کیسے نیٹورک کام کرتا ہے ان لوگوں کو امریکہ نے بڑی کوشش کی ازرائن نے کوشش کی یورپ نے کوشش کی دیکھیں حملہ آور جو ہوتے ہیں وہ جب بگڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں تو کلیرل ہی پتا ہوتا سب کو کہ یہ کیا ہے وہ تو کہہ سکتا تھا ہمیں یہ موٹف تھا یہ پیسہ چاہیتا لیکن اصل میں جو فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں پہلے انہوں نے ان کو پکڑا پھر اس کے بعد ریکی کرنے والے کو پکڑا اور اب فنڈنگ کرنے والے کو پکڑا یعنی یہ ایک ایسی لاچواب ان کی کامیابی تھی جس نے امریکہ کے پیرو تلے زمین نکال دیا اب سمجھ لیجئے کہ یوکرین اور برطانیہ اور ازرائل کی شارق کے قریب پہنچ گیا ہے اس اکپیوٹن اور وہاں پر یعنی بالکل اور سب سے بڑھ کر جو ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے وہ ایک اور بھی ریپورٹ آئی ہے ایفیس بی کی جانب سے ان کی کہ امریکہ کا گرانڈ پلان تھا کہ جیسے ہی وہ حملہ آور پکڑے گئے کیونکہ ان کو اندازہ تھا یہ نہیں بکڑے جائیں گے ایک تو انہوں نے ان کو مار دینا تھا بارڈر کراس کراتے ہی ان کو مار دینا تھا دوسرے اب اب اتنی جلدی بکڑے جائیں گے یہ لوگ سارے یہ سارا آپریشن اور وہ اصل میں یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ بیکنہ یہ ساری صورتحال میں ویٹن کرے گا بڑا خطرناک ریاکٹ وہ فوری طور پر آئے گا کوئی بڑا حملہ کر دے گا نیٹو کی فورسز خسیں گی اور اس دوران نہ تحقیقات نہ کچھ پتہ ہی نہیں چل پائے گا انہوں نے بڑا پلان طریقے سمبلہ کیا تھا کہ یہ لوگ تو زندہ ہی نہیں بچے گئے کیونکہ بارڈر کراس کروانے کی جو صورتحال تھی آپ اندازہ کیجئے اس لیبل پر یہ لوگ چلے گئے تھے کہ بلکل بھی یعنی اگر رمضان کادریف کی فورسز جو ہیں وہ نہ بگڑتی ہیں تو یہ آج یہ زندہ یعنی پکڑے ہی نہ جاتے یہ تو آپ اندازہ کیجئے بارڈر کے قریب چلے گئے اب اس ساری صورتحال میں امریکہ کے سورس تک وہ پہنچ گئے ہیں جہاں امریکہ پیسے دے کر یوکرین کے اندر ساری فنڈنگ کر رہا تھا یعنی یہ وہ دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا نیٹوک بے نکاب ہو گیا ہے اور اس وقت روس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے وہ کام کر دی گا ہے جو شاید کوئی نہیں کر سکتا کیا گیا ہے فوری طور پر ہنگامی بیسس پر ڈیر لاکھ لوگ فوج میں بھردی کیے جائیں اور آپ ایمیجن کریں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ جو بارڈر پر فوج لڑے ہی ہے یا جو یوکرین سے لڑے ہی ہے یا کوئی اور ان کو بلائے چاہے نہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا ان کو ہنگامی بیسس پر دیکھیں ریزر فوج ان کے باس سے سب ہیں وہ فوج اب یہ جو ڈیر لاکھ ہے یہ اصل میروز کے اندر اب تائینات ہوگی زیادہ تر جو پوری طرح ملک کے اندر حفاظت کرے گی کیونکہ ان کو جو انفرمیشن ملی ہے بہت بڑا نیٹوک یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو انہوں نے ختم کرنا بڑے چھکے کے ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیر لاکھ فوجی آپ بھرتی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے لوگ درخواست دے رہے ہیں اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ روس کے اندر روٹن نے ایک بات کہی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم تیارے ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر اور وہ اسی طرح اس حکم کو لے رہے ہیں جساں افغانستان میں امیر کے حکم کو لیا جاتا ہے کہ بھئی آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نہ تو روس کی فوج اپنے ملک پر لوگوں پر ظلم کر رہی ہے نہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے لوگوں کے خلاف جا رہی ہیں تو وہاں پر جب حکمران نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے آپ کی شناکت مٹانے کی تیار ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں سو اب انٹرسٹنگ معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ ان کی فوج اب بھرتی کی جار ہے کیونکہ یہ ایک نظر آ گیا کہ بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے جس نے انہوں نے کوشش کرنے کہ روس کے اندر تک یہ جنگ لے کر جائیں اور اندر سے کوئی سیول وار کروانے کی کوشش ہو سو لہٰذا اب ڈیڑھ لاکھ کے قریب فوج نئی بھرتی کی جارے کہ ہنگامی بیسس پر تیاری کریں یہ لڑائی بہت بڑی ہونے والی ہے کیونکہ بکی روس نے اب کام یہ کیا ہے کہ وہ آئیسہ ایسہ سارے حملہوروں کو پکڑے ہیں سہولتکاروں کو پکڑے ہیں مزید لوگوں کو پکڑے ہیں تو کرتے کرتے یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ جیسے بلکل اندر تک جائیں گے دیکھیں ابھی تو ایک سرہ ہاتھ میں آئے انہوں نے اندر تک جانا اندر تک جا کر ان کو پتا چلے گا کرپٹو کا نیٹوک کیسے کام کر رہا ہے کیا صورتحال ہے کیا معاملات کام کر رہے ہیں کیسے پیمنٹ کی جاتی ہے سارے کا سارا نیٹوک بکڑ لیا امریکہ کے بیرو تلے زمین نکل گئی ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے کیونکہ جب آپ فنڈنگ کے سورس سے پہنچ جاتے ہیں دن آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اصل میں آپ کو پیسہ دیا کس نے تھا اور کون تھا موٹف سو لہٰذا اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے ودوس آخری حد تک پہنچ گیا ہے اب دیکھیں یہاں ایک بڑا انڈرسٹنگ کام ہونے والا ہے کہ جب وہ آخری حد تک پہنچ گیا ہے تو یہاں تک بھی وہ پہنچ جائے گا کہ اس کے پیچھے اصل میں کون ہے یعنی اس کے بعد پھر وہ حملے کی تیاری ہے جب وہ سارے کا سارا کام کر لے گا دن وہ حملہ کرے گا جا کر کہ کیا کرنا کیا نہیں اس نے ایک دفعہ دیکھئے روز ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو صرف اتنا خطرہ تھا کہ یہ نیٹو میں شامل کر لیں گے یوکرین کو تو اسے جنگ چھٹ دی تھی اور اپنی فوجہ اتار دی تھی تو سوچئے جب اس کے ملک پر حملہ ہو گیا تو ابھی تک اس نے بڑی کاروائی کیوں نہیں کی وہ صرف اور صرف انتظار کر رہا ہے اس بات کا کہ میں انڈ تک جاؤں اور میں اندر سے صفایہ کروں اور اس نے کوئی ریاکشن نہیں دیا یعنی جسے ہوتا ہے کہ بہت ایک خطرناک آپ نے ریاکشن دینا ہوتا ہے جس کے بعد ساری صورتحال تتر بیتر ہو جاتی ہے وہ ریاکشن اس نے نہیں دیا فیلال بڑے طریقے کے ساتھ اس نے ایک کام کیا ہے کوئی ریاکٹ نہیں کیا اس نے اپنی فورسز کو لگا دیا ہے ریپورٹس کمپلیٹ ہو گیا لوگ پکڑے گئے ہیں اب وہ جا رہا ہے ایک بڑی جنگ کے لیے جب آپ نے اپنی فورسز میں مزید لوگ ایڈ کرنے ہوتے ہیں دن آپ یہ سمجھ سیجئے کیا بڑی جنگ کے لیے تیار ہے انڈیا کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس سارے معاملات میں کیا کرنے والے ہیں کیونکہ انڈیا نے ابھی حالیہ ان کو کہا تھا کہ آپ اس ساری صورتحال میں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں تک پیغام گیا ہے ان کو کہ آپ یہ چیزوں کو منیج کریں آپ ان چیزوں کو کول ڈاؤن کریں اور ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آگے بڑے انہوں نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ ہم اس لڑائی میں جا رہے ہیں اب کوئی صورتحال باقی نہیں ہوگی اب یہ جو فورسز ہوں گی بہت ساری جو آلڈی ہیں وہ اصل میں انہوں نے بھیجنی ہے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے شام میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آپریشن شروع کر دیا دائش کے خلاف وہاں پر آپریشن ہے پھر اس کے بعد ملک میں زائر سی باتہ فوج کی کمی ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ بڑے بیمانے پر جنگیں اس کی تیار ہیں ڈیل لاکھ فوج نہیں بھرتی ہو رہی ہے ڈیل لاکھ فوج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وسائل چاہیے اس کے بس وسائل ہیں جو ان کو پتا ہے کہ وسائل کیسے کرنے تو وہ تو پوری طرح تیار ہے دیکھیں اس سارے معاملے پر سارے ملکوں نے پوری پوری اپنی تیاریاں کر کے رکھی ہیں انڈیا نے آپ دیکھئے کہ آج اپنا لانگ ریج کا براہموس میزائل فائل کر لیا ہے اور اس صورتحال میں ان کے لیے چیز بڑی اہمیت کا حامل تھی کہ اس نے سارے کے سارے یعنی آپ سوچیں انڈیمن اور نکوبر آئیلینڈ سے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی کوٹ کے امبے ریپورٹ پیش کی گئی تھی حالیہ تو جس میں کہا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ کیسے پاکستان میں براہموس میزائل جا کر ہٹ ہوا تو انہوں نے یہ ریپورٹ پیش کر کے اپنے آپ کو کلیر کر لیا سب کی دیاریاں ہیں کہ اس خطے میں کیا ہونے والا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے سر پر اب افغانستان والی جنگ بڑے بیمانے پر کھڑی ہے کیونکہ بھیکی جب سے افغان طالبان نے یہ الزام لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہم سے بے وفائی کرتے ہوئے امریکہ کو اڈے دیئے اور وہاں سے ڈرون اڑا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ سے انہوں نے یہ نہیں نام لیا کون ہے وہ سنٹرلیشن کنٹری یا جو بھی ہے انہوں نے کہا یہ اڑا ہے اور وہاں سے آ رہے اور پاکستان بدلے میں ان کو جواب دیا ہے کہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہاں سے اڑے آپ نے ایک بیس امریکہ کو دی ہوئی ہے وہاں سے امریکہ یعنی استعمال کر کے آپ کے مل سے ڈرون اڑا رہا ہے اب یہ بات اس کو افغان طالبان نے کہا ہے اس سے بڑی جوک والی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ملک کی جاسوسی ہو رہی ہے کندھاری اوپر ڈرون اڑا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری وہ تو اصل میں مزاق اڑا رہے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں پوری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف یہ پتا چلانا ہے کہ جیسے یہ ڈرون کان سے اڑے ہیں زبی اللہ مجاہد نے تو یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ آپ ہمیں اکسا رہے ہیں جو ہمیں اکسا ہے کہ ہمیں پتا چلیا کہ کس ملک نے اڈے دیئے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے یعنی جان سے اڑکا رہا ہے اس نے کہا یہ تو اس کا وہ افغان طالبان ہوں گے آپ سوچئے ذرا یہ جو سارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کی فنڈنگ یا یہ وہ تمام چیزوں کو اگر ہم سائٹ پر کر دیں افغانستان نے تاجیکوں کو پکڑوانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا روس کے ساتھ مل کر تو اب وہ اس سورس تک چلے گئے ہیں جہاں سے اگلی صورتحال سے سی اے یہ کی ہوگی کہ سی اے یہ پکڑے جائے کہ ان کے لوگ پکڑے جائیں گے اسی لئے بیکیئے زیلنسکی کو کل پیوٹن نے بڑا کلیر پیغان دے دیا ہے کیونکہ اس نے کہا جی بات چیت کا ذریعہ آپ کھولیں اس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں نا ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں جن لوگوں نے فنڈ کیا ہے جو لوگ ملوث ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اب زائر سی بات ہے یہ بات انہوں نے کی ہے تو اس میں تو آپ کو پھر مساد کے لوگوں آلے کرنے کا کہہ رہے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد کے اندر حملے کی ہیں سو اب یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن ایک بات بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ روس کی جانب سے جو اعلان کیا ہے انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے کہ ویل وائپ دیم آؤٹ یعنی آپ یہ سوچیں بلکل ان کو سفیسی سے مٹا دیں گے اور ہماری دیاری مکمل ہے پچھلے آپ اگر دیکھیں بیس سال تو روس نے جس طرح یہ کام کیا ہے وہ تو کلیرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہے ورنہ آپ یہ دیکھیں اگر اس کی حکمت عملی میں کوئی بھی کمی ہوتی تو کیا وہ یوکرین والی یہ جنگ جیت پاتا سبالی پیدا نہیں ہوتا دیکھیں ایک بات ذہن میں رہے کہ انڈیا نے روس کے معاملے پر سارے کا سارا امریکہ کا پریشر جو ہے وہ ریلیز کیا ہے وہ اس طرح ریلیز کیا ہے کہ انہوں نے اس پریشر کو لیا ہی نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں رشیہ کے بارے میں ایک بات سمجھ دیجئے کہ رشیہ میں بیٹھے ہوئے جو بزنس کمیورٹی ہے پیوٹی نے ان کو جانتے ہیں کیا کہا اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے ہمیں انڈیا سے تعلقات کرنے ہیں اور رشیہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے انڈیا کے لیے تو کہا یہ کیا ہے کہ انڈیا کی جو کمپنیز ہیں وہ آ کے ہماری مارکٹ کے اندر یعنی جو ویسٹرن مارکٹ کے اندر کام نہیں ہے بکہ بائنگ باور جو رشیہ کی ہے وہ بڑی زیادہ ہے اور بڑے پیمانے پر جو لکجری خاص ہو پر برینڈز ہیں جو چیزیں خریدتے ہیں انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ مزید چیزیں ایکسپورڈ کریں اچھی ہائی کوالیٹی کی سٹینڈر کی اور اس صورتحال میں انڈیا کا اور بھی کام چل رہا ہے لہٰذا انڈیا روس کے خلاف جانے والا نہیں ہے امریکہ کے اس وقت جو خواہش تھی کہ وہ لڑائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ ہو جائے وہ تو نہیں ہونے والا روس نے اب کام یہ کیا ہے کہ جو آپریشن وہ کر رہے ہیں انہوں نے اصل میں ان کو خبر یہ ملی جو ان کی افس بی کی ریپورٹ ہے کہ امریکہ نے اب یہ جو جنگ کرنی ہے اس میں انہوں نے روس کو لہو لہوان کرنا ہے اور یہ کنیکشن جو ہے وہ شام سے ہے وہ افغانستان سے ہے دائش کا اور ہر جگہ پہ ہے اور حملہ کر کے نام دائش کا لگانا ہے دیکھئے افغان طالبان نے حالیہ دائش کا جو الزام ہے وہ پاکستان پر لگا ہے آپ کو یاد ہوگا زبیلہ مجاہد نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی جو حملہ ہوا ہے انہوں نے پاکستان پر الزام لگا ہے پیوٹن نے ساری انفرمیشن لی ہے اس وقت افغانستان سے اور وہ کر رہے ہیں گرینڈ آپریشن اور گرینڈ آپریشن میں ان کے جو جاسوس ہیں ایران کے ساتھ مل کر پوری طرح صفایہ کرنے جا رہے ہیں دائش کا آپ سوچیں آپ اگر دائش کو اس بڑے پر مانے پر خاتمہ اس کا کر دیتے ہیں تو آپ امریکہ کی کمر توڑ دیں گے یوکرین کی کمر توڑ دیں گے اور یوکرین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اس وقت کلیرلی کہہ دیا گیا ہے امریکہ کو کہ آج نہیں تو کل پوری طرح یہ علاقے ہاتھ میں جانے والے ہیں روس کے اسی لیے زلنسکی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ میرا سیف پیسیج کیا ہے بلکل اس کا حال ہونے والا اشرف گنی کی طرح اور اس نے اس وقت پناہ ڈھوڑنا شروع کر دی دیکھیں زلنسکی نے اپنا بہت بڑا بہت بڑا بلہ خریدہ ہوا ہے مصر کے اندر یورپ میں اس کے بہت بڑے بلہ ہیں سو لہٰذا وہ انتخاب کرے گا یا تو امریکہ سیٹل ہو جائے یا وہ مصر جائے لیکن اس نے جانا اسرائیل ہے جب اسرائیل بلکل یعنی ابھی تو وہاں لڑائی جا رہی ہے جب یہ حالات ہی کو جنگے تو فائنلی وہ ادھر جائے گا سو اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یوکرین کی فوج میں معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں آپ سوچیں ایسی سی غبریں آ رہی ہیں کہ بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے خامدوں کے بارے میں بتاؤ کہ کون فوج یعنی وہاں پر وہ بلا رہے ہیں کہ فوج میں لڑنے کے لیے تو کہنے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں جو بیوی اپنے خامدوں سے تنگ ہیں وہ مخبریاں کر رہی ہیں اپنے خامدوں کی آپ سوچیں کہ وہاں پر ہوتا گیا کہ اگر کوئی قیب ہے کہ مجھے چھٹی چاہیے تو وہ چھٹی نہیں دے رہے تو وہ اپنے آپ کو بندوق سے کسی چیز سے زخمی کر لیتا ہے کوئی ٹانگ اپنی توڑ لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں فوج میں لڑنے کے لیے یعنی آپ سوچیں کہ ان کو اپنی جان بچانی ہے یا ان کو اپنی کوئی ٹانگ یا بازو بچانی ہے اس میں سے کوئی ایک چیز بچانی ہے تو وہ اس کو تڑوا لیتے ہیں یا زخمی کر لیتے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جواز پیش کر سکیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں لڑنے کے سو اب صورتحال بڑی عجیب و گریب ہے کہ پیوٹن نے یہ سارے کا سارا نیٹ وک ان کا پکڑ لیا اب وہ صرف اور صرف یوکرین فتح کرنے کا معاملہ ہے اور یہ شاید پچھلے سو سالوں میں اتنی بڑی وکٹری ہوگی اتنی بڑی وکٹری ہوگی کہ اس بات پر اسرائیل نہ خوش ہوگا کہ اگر جس زمین پر روس کی قبضہ کیا تھا یعنی یوکرین بن گیا تھا اگر اس نے واپس لے لی ہے تو کل کو جو زمین میں نے اس وقت قابض کی ہوئی ہے یہ بھی واپس لے لی جائے گی تو پھر بنے گا کیا سو اب کہانی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سطح پر آ چکی ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں